ہلو دوستو شوہدت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشک پروہ ٹیٹوریلز پر آج کی اس ویڈیو میں ہمیں اس اولڈ سرٹ کا اپیو کر کے ایک ساندھا ٹریول بیک بنانا سیکھیں گے تو اس کے لیے میں نے سرٹ کو اس طرح سے بچھایا ہے اور اس کے بعد اب میں اس کی سائٹ سے جو باجو والا پہاگ ہے اس کو کٹ کر کے الگ کر دوں گا اور دوسری سائٹ کی بھی باجو کو میں اسی طرح سے الگ کر لوں گا کٹ کر کے تو میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں اور اب میں اس کی لمبائی چوڑائی ماپ لیتا ہوں کہ کتنی ہے تو اس کی چوڑائی جو ہے وہ 18 انچ ہے تو اسی لیے میں جو اس کی لمبائی کو اس طرح سے ماپنا ہے تو میں اس کی 21 انچ لمبائی کو لیتا ہوں تو 21 انچ لمبائی پر نشان لگا کر اس کو اس طرح سے میں سیدھا کر لوں گا اور اس کو میں اب یہاں سے کٹ کر لوں گا اور نیچے کی شیٹ سے میں اس کو سیدھا کر دوں گا کیونکہ نیچے اس میں گلائی لگی ہوئی ہے تو دونوں کونر کو ملاتے ہوئے اس طرح سے ایک سیدھی لائن ڈرو کر لوں گا اور اس کے بعد نیچے والے پارٹ کو بھی میں کٹ کر کے سیدھا کر لوں گا آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو ہمارے چینل کو شسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تو اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر کے اب اس کے جو بٹن والا بھگ ہے وہاں سے بٹن کو کھول کر بٹن یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں سوہی کو میں نے یہاں سے کٹ کر لیا ہے اور اس کو اس طرح سے فیلا لیا ہے ملاتے ہوئے اور اب اس کو پھر سے ایک بار اس طرح سے فول کریں گے جسے کی چار لیئر میں یہ آ جائے اب ہمیں اس کو بیک کی سیپ دینی ہے تو سب سے پہلے ہم اس پہ کٹنگ کرنے کے لیے نشان لگائیں گے تو یہاں سے میں چار انچی کی دوری پر ایک نشان لگاتا ہوں اور ادھر سے بھی شیٹ سے چار انچی کی دوری پر نشان لگا کے چار وائی چار کا ایک باکس بنا لینا ہے تو میں نے یہ بنا لیا ہے نیچے والی شیٹ میں بھی ہم اسی طرح سے چار وائی چار انچی کا ایک باکس بنائیں گے اس طرح سے میں نے بنا لیا ہے اب ان کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گا تو اس طرح سے میں نے ان کو کٹ بھی کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم میں اس کو اس طرح سے کھول لیتا ہوں اور کھولنے کے بعد ہم مجھ کو سیم اسی سائز کا ایک استر کا پیچھ لینا ہے اور ایک میں نے اسی سائز کا خاد کی بوری ہوتی ہے اس کو لیا ہے اور اس کے اوپر سے اپنے من فیبرک کو اس طرح سے رکھا ہے اور رکھنے کے بعد اسی کٹنگ والی سیب میں ہم دونوں سائٹ سے اس پہ اسٹیج کر کے اس کو جوائنٹ کر لیں گے میں اس کو کر لیتا ہوں تو یہ میں نے کر لیا ہے آپ جو بھی ایشٹرہ بچا ہوا ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے الگ کر دوں گا اس طرح سے میں چاروں طرف سے یہ جو کورنر میں ایشٹرہ رائس بیک جو ہے خاد کی بوری جو ہم نے لگائی تھی اور ساتھی اسٹر جو لگایا تھا اس کو کٹ کر کے ہم الگ کر لیں گے اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب ہمیں اس میں اٹیج کرنے کے لیے ہینڈلز لگانے ہیں تو ہینڈلز کے لیے ہم نے جو ایک باجو کٹ کی تھی اس کو ہی لے لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے فیلائیں گے سائٹ سے کٹ کر کے اس کو اس طرح سے کر لیں گے اور سیدھی سی اس میں سے ہم دو پٹیاں کٹ کریں گے اس طرح سے اور اس کے بعد انہی کا اب ہم ہینڈل بنائیں گے تو اس کی لمبائی چوڑائی میں آپ کے لئے بتا دیتا ہوں تو اس کی چوڑائی جو ہے وہ چار انچی ہے اور لمبائی جو ہے اس کی سولہ انچ ہے اس طرح سے ہم اس کو ڈابل پولڈ کر کے رکھیں گے اور دونوں کناروں پر اسٹیچ کر کے ہم ہینڈل کو ریڈی کر لیں گے اسی طرح سے ہم دوسرا ہینڈل بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے اور اب ہم ان ہینڈل کو اٹیج کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے پکڑائیں گے پکڑنے کے بعد اب ہم ہینڈل کو لگانے کے لئے نشان لگائیں گے تو سائٹ سے ٹو انچی کی دوری پر ہم اس پر نشان لگا لیتے ہیں اور اب ہم نے جو نشان لگائے ہیں انہی نشانوں پر ہینڈل کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے کنارے کو رکھیں گے اور اوپر سے اسٹیچ کر لیں گے اس طرح سے میں نے ہینڈل کو اسٹیچ کر لیا ہے سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ میں بھی ہینڈل کو ہم رکھیں گے اور اسٹیچ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے یہ دونوں سائٹ میں ہینڈل کو لگا کر ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد اب ہمیں اس میں ایک جپر لگانی ہے میں نے جپر لے ہوئی ہے جس کی لمبائی ہے ٹوینٹی وان انچ اور اس کو میں دونوں پارٹس کو الگ کر لیتا ہوں اور اب میں اس کی دونوں سائٹ میں لگانی ہے تو اس طرح سے بچھاؤں گا اور اوپر سے جپر کو رکھ کر اس کے اوپر سے میں اسٹیچ کر لوں گا اس طرح سے میں نے اسٹیچ کر لیا پھر اس کو ایک بار پلٹیں گے پلٹنے کے بعد اوپر سے ایک بار پریس اسٹیچ کر لیں گے اس طرح سے میں نے اس پہ پریس اسٹیچ کر لیا ہے ایسٹا جپر ہے تو اس کو کٹ بھی کر دیں گے سیم اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ میں بھی جپر کو اٹیچ کریں گے اوپر سے رکھیں گے اور ایک بار اسٹیچ کریں گے اور اس کے بعد اس کو پلٹ کر اس کے اوپر سے بھی پریس اسٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اب اس میں جپر کو اٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم لگائیں گے اس میں رنر تو اس طرح سے ہم پلٹ کر اس کو دونوں جپر کے پارٹس کو اس طرح سے لائیں گے اور اب ہم اس میں ایک ڈالیں گے رنر تو اس طرح سے پکڑیں گے چین کو اس میں پھسا دیں گے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو کھیچیں گے تو یہ لگتا ریڈی ہو جائے گا اب اس کو ہم پلٹ لیں گے اور اب ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے اور اس طرح سے پھیلائیں گے نیچے والے دونوں برابر والے پارٹس کو ہم آپس میں ملا دیں گے اور دونوں شیٹ سے اب ہم لگائیں گے اس پہ ایک ایک اسٹیچ تو چلی ہم اس پہ اسٹیچ کر لیتے ہیں ایشٹر فیبرک کو ہم کٹ کر کے الگ کر لیں گے اسی طرح سے دوسری والی سیٹ میں بھی لگائیں گے ادھر سے بھی ہم ایشٹر فیبرک کو کٹ کر دیں گے اور اب ہمیں لگانا ہے کونر پہ اسٹیچ تو اس طرح سے کونر کو پکڑیں گے اسٹیچ کریں گے دوسرے والے کو بھی دیسرے والے کو بھی اور چوتھے والے کو بھی چاروں کونر کو اسی طرح سے پکڑ کے اسٹیچ کریں گے تو چلی ہم اس پہ اسٹیچ کر لیتے ہیں کونر پہ بھی ایشٹر فیبرک ہوگا اس کو بھی ہم کٹ کر کے الگ کر دیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری چینل کو پلیز سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کریں وہ بھی اس طرح کے ٹریبل سویک بنانا شکل پہیں تو ہم نے یہ سلائی لگا کے اس کو ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کو جپر سے کرتے ہیں اوپن تو جپر سے اس کو کھولیں گے کھولنے کے بعد اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو کھول کے سیدھا کر لیا ہے اور اب ہم نا اس میں رکھتے ہیں کپڑے تب دیکھیں گے اس کی ساندار ڈیجائن کس طرح سے لگتی ہے تو چلیے اب ہم اس میں جلدی سے کپڑے کو رکھ لیتے ہیں دیکھئے میں نے اس میں بہت سارے کپڑے رکھ لیے ہیں تو رکھنے کے بعد اب یہ ہمارا بیک کتنا پیارا شاہ بنکار تیار ہو گیا ہے اس میں بہت سارا شامن آ سکتا ہے اور اسے ہم آشان اس سے کہیں لے جا سکتے ہیں سپر میں یہ ہمارے لئے کافی زیادہ ہیلپ پھل شابت ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں پرینٹ کے ساتھ سیئر کریں تھینکیو